اسلام علیکم میرا نام قاسم علی شاہ آپ میری ویڈیوز ٹی وی پروگرامز بلوگز کی وجہ سے مجھ سے واقف ہوں گے کچھ ہی عرصہ پہلے میں نے ایک انسٹیوشن کا وزٹ کیا اور اس انسٹیوشن کا نام کوتھم آپ شاید اس نام سے واقف ہوں سچی بات ہے کوتھم وزٹ کرنے کے بعد تا دیر میں کوتھم کی تعریف کرتا رہا آج مجھے موقع ملا اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے باتچیت کرنے کا اور اگین میں کہوں گا کہ پاکستان میں ایڈیوکیشن سیکٹر اور بالخصوص ووٹل انڈرسٹری جو ایک بڑی انڈرسٹری ہے جس میں کیا کچھ جڑتا ہے ایک پوری تفصیل ہے اس کی اس میں اگر کسی نے کانٹریبیوٹ کیا ہے کوتھم کا نام سفہ ابل بھی پہرس میں نمبر بناتا ہے اور شفیق صاحب جو اس کسیوں ہیں میں ان کا فین ہوں ان سے محبت کرتا ہوں ان کے کام سے محبت کرتا ہوں توریزم میں بڑا پوٹنشل ہے ووٹل انڈرسٹری میں بڑا پوٹنشل ہے یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہیں اور بڑی ٹریجڈی پاکستان کی بچے پڑھتے ہیں ڈگرییں لیتے ہیں میٹرک کرتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہاں جانا ہے ہمارے کہیں ہمارے گھروں میں بچے انہیں شوق ہوتا ہے کہ میں نے کوکنگ کرنی ہے کسی کو سرف کرنے کا شوق ہوتا ہے کسی کو اس فوڈ کے میک اپ کا اسے پرزنٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے کسی کو کہلی جیے گھر کو سوارنا بنانا مینج کرنا آتا ہے کئی لوگ ان کو گائیڈ کرنا بڑا اچھا آتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو پورے کے پورے نظام کو سسٹم کو بڑا اچھا چلا لیتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا کہ ان میں قدرت کی طرف سے رب کے نظام میں ٹیلنٹ ان کے اندر یہ موجود ہے اور اس کو پالش کرنے کی سلوط ہے کوتھم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ انہی ٹیلنٹس کو پالش کرتے ہیں ٹوریزم مینجمنٹ کی ٹیبل مینرز کی یہ شمار کام ہے میں سمجھتا ہوں پورا سمندر ہے اور اگر پاکستان میں ٹوریزم تھوٹا سا بہتر کیا جائے اس پہ کام کیا جائے بڑا پوٹینشل ہے بڑا پیسہ کمائے جا سکتا ہے پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے اور ایک بڑی ورک فورس چاہیے جس کو تیار کر رہا ہے کوتھم آپ کوتھم کبھی وزٹ کیجئے جیسے کاسیم علی شاہ فاؤنڈیشن میں کوئی آتا ہے میرے ادارے میں آتا ہے وہ کہتا ہے یار کیا منظم نظام ہے کتنا اچھا نظام ہے اس جیرے میں کوتھم جاتا ہوں تو کوتھم مجھے اپنا ادارہ لگتا ہے اس کے سٹاف اس کی ٹین اس میں اگر میں کچن میں جاؤں کہیں جاؤں سب جگہیں مجھے بڑی کمال لگتی ہیں اچھا میٹرک کے بعد سب سے مشکل فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں آپشنز کیا ہوتی ہیں فے بی اے ایم اے کرنے کے لیے آرٹس پڑھ لیتے ہیں بچے اور اگر سائنس پڑھنی ہے فس ہی کر لیتے ہیں آئی کام کر لیتے ہیں اگر کامرس پڑھنی ہے اور کمپیٹر پڑھنی ہے آئی سی ایس کر لیتے ہیں یہ ہوتل انڈسٹری میں کوتھم کے سارے کورسز ہیں جو بڑے ویل ڈیزائن ہیں بورڈ سے اپرووڈ ہیں کئی طرح کی ڈیگریز یہ آفر کر رہے ہیں یہ بڑا ہی شاندار انسٹیوٹ ہے سیکھنے کے لیے تو اگر آپ نے میٹرک کیا ہے اور آپ اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو کوتھم سے اچھا ادارہ کوئی نہیں ہو سکتا اس طرح انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی ان کے کئی طرح کی کورسز ہیں جو بڑے ویل ڈیزائن انڈسٹریوں سے اپرووڈ ہیں آپ ان میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں میرے ہاتھ میں دیکھئے بے شمار میٹیریل ہے جو کوتھم کا میٹیریل ہے میں چاہوں گا کہ کمنگ ڈیز میں آپ کی ڈگریز میٹرکی مکمل ہو رہی ہیں آپ کوئی ڈگری کر رہے ہیں آپ ہاؤس بائیپ ہیں آپ گھر بیٹھے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کوتھم میں ایڈمیشن لیجئے یہ سب جو میں کمپین یہ باتچیت کر رہا ہوں سچی بات بتاؤں یہ میں دل سے کر رہا ہوں میری اس میں کوئی غرض نہیں ہے میرا کوئی لالچ نہیں ہے میرا تو یہ خواب ہے کوتھم میرا ہوتا شفیق صاحب کہہ یہ میرا ہے کوتھم اور اس ادارے کے ساتھ میری ایک ایپیلیشن ہے ایک نسبت ہے ایک حوالہ ہے ایک محبت ہے آپ اس وقت مجھے سن رہے ہیں آپ ایڈمیشن لینا چاہیں تو بیلا تکلیف کوتھم کو وزٹ کیجئے ان کی سرویسیز سے برپور فائدہ اٹھائیے ایک واحد کام ہے دیکھئے پریکٹیکل کام جس کو کرنے کے بعد آپ کو جواب مل جاتی ہے میں ابھی دوست کسی دوست کو بتا رہا کہ میں کہیں ناشتہ کر رہا کسی ہوتیل میں اور ماسٹر شیف میرے پاس آ گیا اس کے یہاں پر بیجز تھا کوتھم کا اور اس نے کہا کہ سر آپ کو ناشتہ کیسا لگا میں نے کہا ناشتہ بہت اچھا لگا اس نے کہا سر میں کوتھم سے پڑھاؤں اور یہ ساری ٹرینیم کوتھم کی پاکستان میں زیادہ تر جو ہوتلز میں شیف ہیں اور ہوتل مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ ان کا بیک گرونڈ کوتھم کے ساتھ کہیں نہ کہیں ضرور چھوٹا ہے یہ بڑے عزاز کی بات ہے اس بچے سے مل کے مجھے بڑا اچھا لگا اس کا ایٹیچوٹ بڑا اچھا لگا آپ نے اگر اپنی ڈگری مکمل کر لی ہے آپ دیکھئے کہ ڈاکٹر انجنیر نہیں بنتے رہنا پاکستان کو کئی حوالوں سے کئی طرح سے سرف کیا جا سکتا ہے تو کوک بن کے بھی سرف کیا جا سکتا ہے شیف بن کے بھی سرف کیا جا سکتا ہے ہوتل مینج کر کے بھی سرف کیا جا سکتا ہے ٹوریزم میں سرف کر کے بھی سرف کیا جا سکتا ہے اور میں کوتھم کو ہر لحاظ سے بڑا پرموٹ کروں گا ان کا جو منچلی رسالہ ہے اس کا بھی میں فین میری ٹیبل پہ سیڈی ٹیبل پہ گھر کی ٹیبل پہ کہیں پڑا رہتا ہے اور ان کی چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کیا شاندار یہ کام کرے اور جتنے انٹرنیشنل بڑے بڑے ہوتل انڈسٹری سے جڑے ہوئے برینڈز ہیں نام ہیں وہ کوتھم کے ساتھ ضرور جڑتے ہیں ان کے پاس بے شمار سیٹیفیکیشنز ہیں بے شمار عزاز کوتھم کو مل چکے ہیں اور ان سب چیزوں کو دیکھ کے میرے دل سے نکلتا ہے ماشاءاللہ اللہ ان کو دھیروں اور کامیابی عطا فرمائیں اور اللہ آپ کو بھی شاد عباد رکھیں بہت بہت شکریہ